ڈاکٹر صاحب کنزل علماء کنز کا مانا آپ جانتے ہیں خزانہ ہے یہ بات مت پی سمجھے کہ ہم نے بیسی ان کو جب باتیں میں اس لیے بزاد کر رہا ہوں تو میں نے صرف ناب پڑھائی ہے میں سیغہ بتا سکتا ہوں امسوس کیا ہے اور بزر کی اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی باقی تو تاقیق انہوں نے کیا ہے نا اس کانیڈا والے بغیرت کے بارے میں اس دلے کے بارے میں اس کنزیر کے بارے میں ودلہ ودلے اور توجہ بیٹھ جا توجہ ودلیہ ڈاکٹر دیا پترہ اور پادری اور سورہ تو ممتاز قادری کے خلاف بھونکتا ہے بغیرت کنزیر سے بھی بتتا رہے ساری جنگی حضور کا کھایا اور ظلیل جب وقت آیا حضور کی عزت پر پیرہ دینے کا تو پادریوں کے جھولی میں جا کر بیٹھا اور شیخ الشیطان اور شیخ الشیطان اور شیخ الرضائل میں لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دیں تم یہود و نصارہ کا مال کھا کر ممتاز قادری خلاف بات کرتے ہو توجہ اس کو دلائل کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک طرف اسلام کے نام پر کھانے والا عربوں میں کھیلنے والا وہ حضور کی عزت پر بات بھی نہ کر سکا اور جس نے بات کی کیا پیرا دیا تھا وہ حرامی اس کے ساتھ کھڑا بھی نہ ہو سکا اور ایک وہ تھا جس نے سارا علم حضور کی ناموس کی خاطر قربان کر دیا اپنی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ اپنے سیت دیکھی کہا کہ اس کو کرنا کیا ہے ہم نے ان سیتوں کو بچا کر کیا رکھنا ہے لوگ کہتے ہیں ویل چیر پر میں نے کہا ویل چیر بھی جو بڑی بات ہے اگر میرے گلے میں کوئی تھندہ ڈالے اور کہہ حضور کے لیے تمہیں بلائے جا رہا ہے تو یہ بھی میرے لیے اگر کوئی کچھ گسیٹ کر لے جائے راستے میں میری ہڈیاں بھی گل جائے اور میری ہڈیاں ٹوٹتی رہے اور آخری ہڈی سر کی رہ جائے اس کو بھی اگر پکڑ کر لوگ گسیٹیں اور کہہ حضور کے لیے جا رہے تو میرا سر بھی یہ کہے گا کہ آنگے تھوڑا سا اور لے جاؤ تھوڑا سا اور لے جاؤ سا اور لے جاؤ یو سر چاہے گا سا اور لے جاؤ سا اور لے جاؤ